ہلو ایفرون سواج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے چیپٹو فائف ٹرانسپیریشن سو لیٹس سٹارٹ تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے ٹرانسپیریشن کی ڈیفینیشن ہے تو ٹرانسپیریشن ہوتا کیا ہے ٹرانسپیریشن ایک پروسیس ہے جس میں کوئی بھی پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے وارٹر کیا ہوتا ہے لوس ہوتا ہے اس میں سے وارٹر کیا ہوتا ہے وارٹر ویپر کی فرم میں باہر آتا ہے ایریل پارٹس سے جو پلانٹس کے ایریل پارٹس ہے ٹھیک ہے یا کوئی لیو سے ٹرانسپیریشن is a loss of water in the form of water vapor from the leaves and other ایریل پارٹس of the plant ٹھیک ہے تو یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائیے کہ ٹرانسپیریشن ایک وہ والا پروسیس ہے جس میں پلانٹس اس کے ایریل پارٹس یا جو لیوز ہیں ان میں سے کیا ہے وارٹر ریڈیوز ہوتا ہے یا وارٹر کیا ہے مینز اس لیوز اور ایریل پارٹس سے بھار آتا ہے وارٹر ویپر کی فرم میں اوکے تو اس کے بعد کے ڈیمنسٹریشن آف ٹرانسپیریشن تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسپیریشن کا پروسیس ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس پلانٹس میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ایکسپیریمنٹ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک پوٹ لے لیا ٹھیک ہے گملہ لے لیا جس میں ہم نے ایک پلانٹ لگا لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پلاسٹک کا بےگ لینایا یا پولیتھین لینا ہے ٹھیک ہے جو بتوگن USB ہم نے اس پولیتھین سے اس پورے پلانٹ کو کور کر لینا ہے جیسے اس ڈائی worked Brook ہے تو اگر ہم اس پوٹ کو ٹھیک ہے جو فلاور پوٹ ہے اس کو ہم سن لائٹ میں رکھیں گے ایک یا دو دن کے لیے ٹھیک ہے تو ہم بعد میں نوٹس کر سکتے ہیں کہ جو پولیتھین ہے ٹھیک ہے اس کے جو آوٹر کورنگ ہے یا جو اس کی ساری باڈی ہے ٹھیک ہے پولیتھین کی اس پر کیا ہمیں چھوٹ چھوٹے واتر ویپرز دکھیں گے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتے ہیں کہ پلانٹ پلانٹ میں کیا یہ والا پلانٹ اس میں کیا ٹرانسپیریشن پروسیس ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہمارے جو پولیتھین ہے اس کے بار میں واتر ویپرز ہمیں دکھ رہے ہیں یہ رہے ہمارے واتر ویپرز یہ ہم ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کہ فرسٹ ایکسپیرمنٹ ہے ابھی ہمارے پاس کے سیکنڈ ایکسپیرمنٹ ہے سیکنڈ ایکسپیرمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تھری جارز لے لینے جس کو ہم نے لکھنا ہے فرسٹ کو اے سیکنڈ کو بی سیکنڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فرسٹ ٹو جار میں فلاورز رکھ دینا ہے کوئی بھی فلاور پوٹ رکھ دینا ہے یا جس میں پلانٹ ہو بس ٹھیک ہے ہمارے پاس فرسٹ میں یہ ایک پلانٹ ہے جس میں لیوز بھی لگے ہیں سیکنڈ میں بھی ہم نے وہ ہی پلانٹ رکھنا ہے ویسا ہی سیم ٹھیک ہے اور تھرڈ میں ہم نے کچھ بھی نہیں رکھنا اوکے تو ابھی ہم اس پروسیس سے دیکھیں گے کہ ٹرانسپیریشن کا جو پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ ہم ہیں کیسے بتا چلے گا ہم نے پہلے کیا کرنا ہے ایک کو جار لے لینا ہے ہمیں اپ کو پہلے بتایا سے بھی پہلے ہرے پاٹ رکھنایا ہے ہم نے بھی پلاانٹ ہوں ٹھیک ہے جو بی جار ہے ہم میرے پاس منہ ہم نے کیا رکھنا ہے گو بی مطاو permanent کنیز پڑکم ملہلی کے Technology ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ جار ہے اس میں ہم نے وہ رکھنا ہے اور تھرڈ جار میں بھی ہم نے وہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو سن لائٹ میں رکھیں گے اور ہمارا کیے ٹرانسپیریشن پروسیس ہوگا تو کیا لیو سے کیا ہوگا وارٹر کا لوس ہوگا ٹھیک ہے لوس آف وارٹر ہوگا تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا کہ جو جار ہے گلاس جار ہے ٹھیک ہے اس کی سائٹس جائے گا کہ ہاں ٹرانسپیریشن ہوا ہے اور بی میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ٹرانسپیریشن پروسیس ہو ہے ایک تو میتھرڈ یہ ہی تھا کہ ہمیں گلاس جار کے اوپر یا کیا پولیتھین کے اوپر ہمیں دیکھ جائے گا کہ وارٹر ویپرز ہیں لیکن سیکنڈ میں کیا ہے سیکنڈ میں ہم نے کوبارٹ کلورائٹ پیپر جو ڈرائی پیپر ہے ٹھیک ہے اسے رکھیں تو کوبارٹ کلورائٹ پیپر ہے یہ بلیو کلر کا ہوتا ہے اور جب یہ وارٹر کے کنٹیکٹ میں آتا ہے جب اس کے اوپر وارٹر ویپرز یا کوئی بھی وارٹر آتا ہے ٹھیک ہے پانی اس کو ٹچ کرتا ہے تو اس کا کلر کیا چینج ہو جاتا ہے بلیو سے پنک میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو سیکنڈ میں کیا تھا ہمارے پاس سیکنڈ جار میں بھی ایک فلار تھا پلانٹ تھا ٹھیک ہے تو اس پلانٹ سے کیا ہوا ٹرانسپیریشن پروسیس ہوا ٹرانسپیریشن پروسیس میں کیا تھا ہمارے پاس وارٹر ویپرز آئے اور جب ڈرائی کو کوبارٹ کلورائٹ پیپر کے اوپر وارٹر ویپرز نے ٹچ کیا ٹھیک ہے وہاں پر پہنچے پیپر کے اوپر تو اس کا کلر کیا تھا بلیو سے پنک میں کنورٹ ہو گیا تو اس سے ہمیں کیا پتایا چلتا ہے کہ ٹرانسپیریشن پروسیس بی جار میں بھی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم سی جار دیکھیں Herz تو آپ کو ایجزام میں ایک یہ کوشن آتا ہی ہوتے ہیں کہ جو کوابلت کلورائیٹ پیپر ہے یہ بلیو سے پینگ میں کیسے ٹرن ہوتے ہیں کیوں ٹرن ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ کنٹیکٹ میں آتا ہے وارٹ ویپر یا کوئی بھی وارٹر سے ٹھیک ہے تو اس کا کلر تب چینج ہوتا ہے بلیو ٹو پینگ ہم نے یہ نہیں لکھنا کہ وہ پینگ کلر کا ہوتا ہے ہم نے ان کو یہ بتانے جو examiner ہے اس کو ہم نے یہ بتانے کہ ہمارا cobalt chloride paper ہے جو وہ blue color کا ہوتا ہے لیکن پانی کے میں آتے ہی contact میں آتے ہی وہ کہ pink color میں change ہو جاتا ہے تو یہ experiment جاتا ہی آتا ہوتا ہے exams میں تو next ہمارا پاس third experiment جو کہ waiting method ہے یہ ہمارا کے waiting method تو اس experiment میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک jar لے لینا یا کوئی بھی bottle لے لینا ہے جس کی side پر ایسا structure ہو ایسا ہمارا jar ہو جس میں ہمارا پاس یہ چیز بھی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک measuring cylinder ہے جس کی sides پر lines لگی ہوئی ہیں اس میں کتنا milliliter پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے کتنا اس میں present ہے تو اس میں کیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس میں پانی ڈال لینا ہے ہم نے یہاں پر measure کر لینا ہے اگر ہم یہاں تک پانی ڈال رہے ہیں پانی کا level یہاں تک ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا ہے ایک plant ڈال دیں گے اور یہ ٹھیک ہے plant ڈال دیں گے اور جب transpiration process ہوگا جب ہم اس plant کو sunlight میں رکھیں گے تو کیا transpiration process ہوگا تو کیا اس سے کیا ہوگا water جو water vapors ہیں ٹھیک ہے وہ کیا plant سے بھار جائیں گے means transpiration process ہمارے پاس کیا تھا کی leaves سے یا aerial part سے plant کے جو کوئی بھی aerial part ہے یا leaves ہے ٹھیک ہے اس میں سکھا ہوتا ہے loss of water ہوتا ہے ٹھیک ہے water vapor کی form میں تو جب transpiration process ہوگا تو یہ water کا level کے ڈاؤن ہوتا جائے گا کیونکہ leaves سے یا کوئی بھی aerial part سے اس میں سے کیا water vapor release ہو رہا ہے loss of water ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں کیا سب سے پہلے ایک اور چیز کریں گے کہ ہم اس plant کا جب اس میں پانی ڈالیں گے تو اس کا ہم ویٹ کریں گے اور ایک دو دن بعد ہم کیا ہے ہمارا جو پانی کا level ہے وہ بھی decrease ہو چکا ہوگا اور جب ہم اس کو ویٹ کریں گے تو اس کا ویٹ بھی کیا ہے وہ reduce ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ویٹ بھی ہمارا reduce ہو چکا ہوگا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ transpiration process ہو ہے جس سے ہمارا water کے loss ہو ہے اس پورے جار سے ہمارا پانی کے کم ہو ہے تو یہی تھا ہمارا transpiration process ایک بات اور ہمارے آگے کے transpiration measurement بھی ہے measurement of transpiration ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک اور experiment ہے جس سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک method ہمارا یہ والا ہے جس سے ہم transpiration کو کیسے measurement کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے ویٹ والا بتایا تھا وہ بھی ایک measurement والا ہی تھا کہ ہم transpiration کو کیسے measure کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس اس process میں کیا ہے ہمیں اس کے لئے ایک test tube چاہیے test tube میں ہم پانی ڈال لیں گے اور اس کے اندر ایک بینا roots والا آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ یہاں پر کوئی بھی roots نہیں ہے بینا roots والی کوئی بھی shoot ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں کوئی بھی plant رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں کھڑانا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے اوپر ایک oil کی means تیل کی ایک layer بنا دینی ہے یہ layer ہم کیوں بنائیں گے تاکہ ہمارا جو پانی یہ evaporate نہ ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے صرف wait کرنا ہے transpiration کا کہ ہمارا transpiration کتنا ہو ہے transpiration process کتنا ہو ہے لیکن اگر ہم oil نہیں ڈالیں گے تو ہماری sunlight کے قارن evaporation بھی ہوگی ٹھیک ہے تو evaporation سے بھی کیا جو ہمارا water ہے وہ بھی loss ہوگا تو ہمیں exact measurement نہیں پتا چل پائے ہمارے transpiration کتنی ہوئی water loss کتنا ہو ہے تو ہمیں یہاں پر oil layer بنانی بہت زیادہ ضروری ہے تو اب اس میں کیا کریں گے جب ہم نے پانی ڈالا oil کی layer ڈالی ٹھیک ہے تو ہم اسے بیکر میں ڈال کر اس کو wait کر لیں گے ٹھیک ہے تو کچھ دن بعد سے ہمارے یہاں پر شوٹ کے leaves ہیں ٹھیک ہے اسے ہمارے transpiration process ہوا water loss ہمارا ہوا ہے اس لئے ہمارا جو یہ level ہے اس میں بھی decrease ہوگا اور ہمارا weight بھی reduce ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا تھا second method تھا اس کے بعد ہمارے پاس پاٹومیٹر method ہے پاٹومیٹر جو rate ہے اس کو measure کر سکتے ہیں پاٹومیٹر میں پاٹومیٹر اس کا مطلب کہ ہوتا ہے drink جو پاٹومیٹر پانی پیا پیا ڈرنگ کیا میٹر کا مطلب measure ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پاٹومیٹر method میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو پانی ہمارا انٹیک ہوتا ہے جو پلانٹ نے پانی انٹیک کیا ہے اپنے اندر لیا ہے وہ اولموسٹ ایکوال ہوتا ہے جو ہمارا ترانسپیریشن کے تھروں جو پانی ہے وہ لاؤس ہوئے ٹھیک ہے مینز وارٹر انٹیک بائی پلانٹ is equal to وارٹر لاؤسٹ تھروں ٹرانسپیریشن پروسیس ابھی جو پوٹو میٹر ہے وہ بہت الگ الگ ٹائپ کی ہوتے ہیں الگ الگ ڈیزائن کی ہوتے ہیں جس میں الگ الگ کریکٹوریسٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنے خود کے پوٹو میٹرز بنائے انہیں ڈیزائن کیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس نوٹ کو ریڈ کر لیں گے پوٹو میٹرز آر آف ویڈیز ٹائپ ٹائپ ڈیزائن بائی ویڈیز سائنٹسٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ سائنٹسٹ نے اپنے الگ الگ ڈیزائن کی ہیں پوٹو میٹر الگ ٹائپ کے ٹھیک ہے جو سٹڈی جو کوئی بھی پلانٹ ہے اس نے کتنا پانی اپنے اندر لیا انٹیک کیا ٹھیک ہے تو اس کو میزر کرنے کے لئے یہ دو پوٹو میٹر ہمارے کام آتے ہیں ڈاروینز پوٹو میٹر ہیلپ ٹو ڈیمونسٹریٹ کے قارن ہمیں کتنا سکشن فورس کریئٹ ہوئے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بتاتے اور ایک ہے جو ہمیں کیا بتاتے ہیں تو جو ہمیں بتاتے کہ الگ لگ جو دارسی لیف کی سائٹ ہیں ٹھیک اس کے سر فیس ہے ٹھیک ہے تو اس میں کم ہوتی کسی میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پوٹو میٹر تھا اب ہم اس کے بات کریں گے گینونگ پوٹو میٹر کی گینونگ پوٹو میٹر میں کیسے ہم میزر کرتے وارٹر انٹیک کیسے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو سارا بتاؤں گی ویسے جو گینونگ سپوٹو میٹر یہ اگزام میں آتا ہی آتا ہوتا ہے اور اس کے جو لیمیٹیشن اور پریکوشن تو اسے یوز کرنے کی جو پریکوشن یہ بھی اگزام میں فائیو مارکس کے آتی ہوتی ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے یہ ہمارا سارا سیٹ اپ ہے جس میں ہم نے یہاں پر کیا ایک ٹیوب لی ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کی ٹیوب کی ایک سائٹ پر ہم کلر وارٹر کنیکٹ کر دیں گے جس سے میں پتہ چل گا کس کا لیول کتنا اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک میزرنگ سکیل لگا دیں گے ایک میں ہم کیسے میزر کرتے کیسے سارا کچھ ہوتا وہ سارا بتاؤں گی تو جو یہ گنونگ پوٹومیٹر ہے اس میں ہم نے کیا کر نا سب سے پہلے ہم نے ہم پر ایک ایئر بابل کر دینا ایئر بابل مینز ہمارے کیپلری ٹیوب ہے اس میں ہم ایئر بابل مینز کرنا فرم کرنا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جب ٹرانسپیریشن ہوگی تو کیا ہوگا جو یہ ٹوئگ ہے ہمارے پاس یہ پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو جب ٹرانسپیریشن ہوگا تو یہاں سے کیا ہمارے پر واتر لوس ہوگا اور جیسے جیسے واتر لوس ہوتا جائے گا تو ٹوئگ کے سکشن فورس کرے گی جسے پانی یہاں سے کیا ہوگا یہاں پر موف کرتا جائے گا پلانٹ کے پاس تو جیسے پانی پلانٹ کے پاس موف کرتا جائے گا تو یہ ائر بوبل کی جو پوزیشن ہے یہ بھی چینج ہوتی جائے گی یہ بھی پلانٹ کے پاس جاتی جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہاں سے ائر بوبل پیچھے لے کر آنا جاتے تو ہم کیا کریں گے اس کو اوپن کر دیں گے تو یہ پانی ہے یہ تھوڑا سا کیا پیچھے جائے گا اور یہاں پر پیچھے جاتا جائے گا کیونکہ پانی باہر چلا جائے ریڈیوس سے جائے گا اور پیچھے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ریڈنگ ہے کیپلری ٹیوب پر ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا بتائیں گی وہ کتنا لاؤس ہوئے کتنے ٹائم میں ٹھیک ہے پانی کی وولیوم بتائے گی جو گیون ٹائم میں ہمارے یہاں پر لو س ہو ہے ٹیک ہے کہ جو پوٹو میٹر ہے وہ مینز کمپلیٹلی وارٹ ٹائٹ ہونا چاہیے کہیں سے بھی مینز وارٹہ لیکیج نہ ہو اور جو ٹویک ہے وہ ابلیگلی کٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کیا ہے کہ جو مینز زیادہ سے زیادہ پانی کے وہ انٹیک کر سکے آگے لیمیٹیشنز ہے اس پوٹو میٹر کی مینز کیا کیا چیزیں نئی مینز بہت زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے لیمیٹیشنز ہے سب سے پہلی مینز لیمیٹیشن ہمارد پاس کیا ہے جو ہم یہ واتر مینز لیول ہے واتر بابل ہے جو کیپلیٹٰی ٹو بے وہ مینز آسان نہیں ہے اس کو آنک سب سے کٹ کرنا کٹ کرنا کٹ کرنا کٹ کرنا کٹ کر رہے گا تاک کیا ہے زیادہ زیادہ ٹائم تک زیادہ تک کٹ کرے جنیکٹ gwے گا اور تھرڈ کہ ہے کہ اگر ہمارے ایٹموسفیر میں کوئی بھی مینز ایئر میں ہوا میں تیمپریچر چینج ہو رہا ہے چھیک ہے کیپلری ٹیوب کے باہر لائک گرمی سردی کچھ مینز تھوڑا فرق ہو رہا ہے اس میں ایئر تیمپریچر مینز انکریز یا ڈکریز ہو رہا ہے تو اس سے کہ ایئر بابل کا مینز جو تیمپریچ پوزیشن ہے وہ بھی کہ چینج ہوتی رہے گی کیپلری ٹیوب میں لائک اگر ہمارے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے ٹھیک ہے تو کیا جو ہماری ٹرانسپریشن ہے وہ اور زیادہ ہوگی اور جیسے جیسے ٹرانسپریشن انکریز ہوگی تو ایئر بابل کی موومنٹ بھی کیا ہوگی انکریز ہو جائے گی تو یہ ہی کی ہماری لیمیٹیشنز ہیں نیکسٹ کے کائنڈز آف ٹرانسپریشن جو ٹرانسپریشن ہے اس کے مینز آگے کتنے ٹائپس ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں ٹری ٹائپس کی ہوتی ہے سٹومیٹل ٹرانسپریشن کیوٹیکولر ٹرانسپریشن اور لینٹیکولر ٹرانسپریشن جو سٹومیٹل ٹرانسپریشن ہے یہ کیسے ہوتی ہے جو لیوز ہیں ٹھیک ہے پلانٹ کی لیوز ان میں کیاں سٹومیٹاز ہوتے ہیں تو اس کے انڈر ہوتے ہیں اس کے تھرو ہوتی ہے سٹومیٹل ٹرانسپریشن سیکنڈ کے کیوٹیکولر ٹرانسپریشن تو یہ کہ یہ directly کہ leaves کی جو سرفیس ہوتی ہے یا stems ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہوتی ہے cuticular transpiration تھرڑ ہے lenticular transpiration یہ کہ lenticels میں ہوتی ہے جو کہ means ایک منٹ means چھوٹی سی opening ہوتی ہے پرانی جو stems ہوتی ہیں old stems ہوتی ہیں ان کی سرفیس پر ٹھیک ہے lenticular transpiration وہاں پہ ہوتی ہے اس کے بعد کے detail میں یہ mechanism of stomatal transpiration اس کی میں ایک detail ویڈیو لے کر آوں گی صرف جو metal transpiration کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ یہ والا جو سارا part ہے یہ آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی کیونکہ کئیوں کو problem آتی ہے کہ زیادہ لمبی ویڈیو سے انہیں اچھے سے سمجھ نہیں آتا یا انہیں کیا لگتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ ہے جتنا بھی سارا chapter ہے انہیں تھوڑا سا difficult لگنے لگ جاتا ہے یا boring لگنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ short ویڈیو ہوگی اتنا زیادہ انہیں سمجھنے میں easy بھی ہوگا اور کیا انہیں زیادہ boring بھی نہیں لگے گا کیونکہ مجھے کئی comment آئے ہویا کہ دیئے آپ چھوٹے چھوٹی ویڈیوز بنایا کروں کیونکہ کئیوں کے پاس زیادہ time نہیں ہوتا کہ وہ اتنی لمبی ویڈیوز دیکھ سکے تو میں کہہ اس کا الگ سے part بنا دوں گے stomatal transpiration کا ٹھیک ہے تو آپ اس کو وہاں سے کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو شوٹ میں بتا دیتی ہوں آپ کو exam میں یہ ضرور آتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا stomata کی diagram بنانی ہے stomata کا structure بنانی ہے جو کیا ایسے ہوتا ہے means یہاں پر ہمارے کے guard cells کہتے ہیں ان کو جو یہ ہے یہ guard cells ہیں اس کے اندر storm ہے یہ storm ہے اس کے جو guard cell ہیں اس میں vacuol ہوتا ہے nucleus ہوتا ہے اور باہر جو یہ ہے ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں epidermal cell اور اس کے یہاں پر guard cell کے باہر ایک lining سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میں pencil سے بنا رہی ہوں یا آپ کو شاید camera سے نہیں بھی دکھ رہا ہوگا تو میں pencil سے تھوڑا سے دکھا دیتی ہوں آپ کو highlight کر کے تو یہ یہاں پر ہماری clear ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کے cell wall ہوتی ہے cell wall ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہمارے guard cell ہیں اس کے اندر ریکیال اور nucleus کے علاوہ کیا ہوتا ہے chloroplast ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ ہماری stomata کی diagram ہے stomata ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد ایک vertical section ہے کوئی بھی leaf کے part کا means یہ سارا leaf کا part دکھا رہے ہیں کہ leaf میں کیسے کیسے ہوتا ہے سب سے اوپر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cuticle layer بولتے ہیں اس کو اس کے نیچے upper epidermis then palicid mesophil جو یہ ہے یہ part کے palicid mesophil اس کے بعد کیا لے رہا ہوتا ہے ہمارے پاس spongy mesophil palicid mesophil کے بعد یہ جو part ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے spongy mesophil اس کے بعد end میں ہمارے پاس کے lower epidermis ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ کہ خالی part ہوتا ہے خالی جگہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے water vapors ہوتے ہیں اور اس part سے water vapors کے بھارا جاتے ہیں آپ کو یہ ڈائیگرام بھی یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے cuticle then upper epidermis palicid mesophil spongy mesophil then lower epidermis and then یہ water vapors ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہو کیونکہ biology میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ تر ڈائیگرامز یاد کرنے ہوتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ جو بائیو کا exam ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ last day ہے زیادہ تر آپ ڈائیگرامز کو یاد کر کر جاؤ کیونکہ اگر آپ کو آپ بھول جاتے ہو کہ کوئی بھی theory part آپ بھول جاتے ہو stomater کی ڈائیگرام یا کچھ بھی ٹھیک ہے کوئی بھی chapter میں سے آپ کوئی بھی چیز بھول جاتے تو اگر آپ وہاں پر definition یا اس کی جگہ پر آپ اس کی ڈائیگرام بنا ہوگے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا زیادہ بہتر رہے گا اور آپ کو اس کے extra marks بھی مل سکتے ہیں کیونکہ biology کے teacher کو اگر بچے کو ڈائیگرام آتی ہے تو اس کو means theoretical part بھی آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ بھول بھی جاؤ کوئی چیز اور آپ کو ڈائیگرام آتی ہو اور آپ وہ بنا دو تو آپ کے اس میں بھی full number مل جائیں گے اور کیا آپ اس کو explain کر سکتے اگر آپ اس کے بارے میں explain کرنا نہ رہا ہو تو آپ کیا اس کی تھیوری نہیں آتی تو آپ اس کے ڈائیگرام بنا دو گے اور آپ اس میں کیا لکھ سکتے ہو آپ ایزی سا لکھ سکتے ہوں کہ اس میں گارڈ سیل ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا اور نیوکلیس اور ویکیول ویکیول بھی ہوتا یہاں پر mention نہیں ہے نیوکلیس اور ویکیول کے سراؤنڈنگ میں کیا کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اپی جرمال سیل ہوتا ہے سیل وال ہوتی ہے تو جو اس کو پر کو چھوٹا چھوٹا ہی بتا رہی ہوں اب اس ڈائیگرام میں میں نے آپ پہلے بھی بتا ہے کو بار کلورائیٹ پیپر پیپر میں بتا دوں ٹھیک ہے تو کو بار کلورائیٹ پیپر میں کیا ہوتا ہے جب وہ مویسٹر کی واتر ویپر کی واتر کی کنٹیکٹ میں آتے جب مویسٹر کی کنٹیکٹ میں آتے تو اس کا کلور چینج ہوتا ہے بلیو سے پنک ہو جاتے تو جو وینترل جو اپر سر فیس ہے اس میں اگر ہم کو بار کلورائیٹ پیپر لگائیں گے کلیپ کی ہیلپ سے ٹھیک ہے تو اس میں جو ٹرانسپیریشن وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو یہاں پر کی اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اور جو دورسل سر پیپر جب ہم اس پر لگائیں گے کو بار کلورائیٹ پیپر تو یہاں پر کی دورسل سر پیس پر کی واتر جو ٹرانسپیریشن ہے یہ زیادہ ہوتی اور واتر ویپرز زیادہ پینک ہو جائے گا بلیو ٹو پینک ٹھیک ہے تو آگے ہمارے پاس کی سٹو میٹر ریگولیشن آف ٹرانسپیریشن تو یہ میں نے آپ کو پہلی بتا دی اس کی الگ کلیپ پائے گی نیکس ہمارے پاس کی کی تکی کلر ٹرانسپیریشن تو کی تکی کلر ٹرانسپیریشن میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک کی 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 کل کی ایک ویکسی لیئر ہوتی جو کی جو لیف کی ٹو سر فیس ہیں ان کی جو اپی ڈرمیس لیئر ہوتی ٹھیک ہے وہ کی سکریٹ کرتی ایک ویکس لیئر ٹھیک ایک ویکس سکریٹ کرتی اپی ڈرمیس ٹھیک تو اس کو جتنی زیادہ تھک ہوگی یہ پلانٹ سے پلانٹ میں ویری کرتے کی الگ لگ ٹائپ کی کی ٹھیک نیز زیادہ ٹھیک نیز ہوگی اتنی زیادہ کیا اتنی کم کہ ہماری ایویپوریشن ہوگی ٹرانسپیریشن ہوگی کیونکہ کی ٹی اتنی موٹی لیئر وہاں پر بنا لیف کے اوپر کی ہماری جو ٹرانسپیریشن ہو نہیں پاتی ٹھیک ہے تو جتنی زیادہ کیوٹیکل لیئر ہوگی جتنی زیادہ اس کی ٹھیک نیز ہوگی تو ہماری ٹرانسپیریشن کم ہوگی لینٹی کولر لینٹی کولر زیادہ تر اولڈ سٹیمز ہوتی ان کی اوپر ہوتی ان کے اوپر کی لینٹی سیل آر سپیشل اوپننگ یہ ایک سپیشل اوپننگ ہے جو کس کے اوپر ہوتی ہے اولڈ سٹیمز کی اوپر تو اس میں کی یہ الو کرتی ہے جو گیس ریسپیریشن پروسیس ہے یا کوئی فوٹو سندسز کا پروسیس ہے دی فیوزن آف ہے یہ کبھی بھی کلوز نہیں ہوتی یہ ہمیشہ کے اوپن رہتے ہر وقت تو اس پروسیس سے کیا اوپر ہوتی ہے آگے ہمارے پاس کے فیکٹرز جو کوئی جو فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ٹرانس پیریشن کو تو یہ کے انٹینسی آف لائٹ اس میں کیا ہوتا ہے دی ٹائم میں جو سٹو میٹ ہے یہ کے اوپن ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے فورج سندیس کا پروسیس ہوتی ہے دی فیوزن آف سی اوٹ ہوتی ہے زیادہ اور رات کی ٹائم پر بند ہو جاتے ہیں تو دی ٹائم میں کیا زیادہ ٹرانس پیریشن ہوتی جتنی زیادہ سن لائٹ ہوگی اتنی زیادہ کیا ٹرانس پیریشن ہوگی اور ٹیمپریچر میں کیا جتنا ٹیمپریچر انکریز ہوگا اتنی کیا ووٹر ایوپوریٹ ہوگا مینز ٹیمپریچر انکریز دین ٹرانس پیریشن آلس انکریز اس میں بھی کیا سن لائٹ انکریز ہوگی تو ٹرانس انکریز ہوگا ویسکو سٹی آف وینڈ ٹرانس پیریشن انکریز ہوگی جب کیا ویلو سٹی آف وینڈ کیا انکریز ہوگی سواری میں پہلے گلت بولگی تھی ٹھیک ویلو سٹی آف وینڈ وینڈ کے جو ویلو سٹی ہے ٹھیک جوس کی سپیڈ ہے وہ انکریز ہوگی تو ٹرانس پیریشن بھی انکریز ہوگی آگے کیا ہیومیڈیٹی ہیومیڈیٹی جتنی زیادہ ہوگی means ٹرانس پیریشن کم ہو جائے گی اگر ہیومیڈیٹی بھار کے زیادہ ہوگی ٹھیک ہیومیڈیٹی ڈکریز ٹرانس پیریشن انکریز ٹھیک نیکسٹ کیا کاربن ڈیکسیڈ اگر ہماری آؤٹس سائیڈ ٹھیک کاربن ڈیکسیڈ کا لیول انکریز ہے جو ہماری سٹومیٹ ہوگی کلوز ہو جائیں گے اور ہماری ٹرانس پیریشن که ڈیکریز ہوگی ٹرانس پیریشن ڈیکریز اگر اٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا تو ہماری ریٹ آف ٹرانس پیریشن کے انکریز ہوگی یہ ہمارے ایکسٹرنل فیکٹر تھے ابھی کے انٹرنل فیکٹر انٹرنل فیکٹر میں کیا ہے water content of the leaves تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہم ریٹ کر لیتے ہیں if the water content of leaves decrease due to insufficient absorption of water by the roots the leaves mechanism of conserving water within the plant تو انٹرنل فیکٹر میں کیا ہے کہ جب water leaves میں ٹھیک ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو طبی کیا ہماری جو means like اگر ہمارے پاس کوئی بھی گمل ہے ٹھیک ہے پوٹ ہے اس میں مٹی ہے اور ہم نے وہاں پر پلانٹ لگایا ہو ہے پانی ابزورب نہیں کر پاری ٹھیک ہے تو ہماری transpiration کیا ہوگی وہ reduce ہو جائے گی کیونکہ اگر roots میں پانی نہیں ہے تو transpiration process کیسے ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے جتنا بھی roots کے اندر پہلے پانی ہوتا ہے پہلے پانی ہوتا ہے تو وہ کے conserve کر کے رکھتے اور اپنے stomata کو close کر لیتے تاکہ transpiration process کیا کم ہو یا ہو ہی نہ ٹھیک ہے تو پانی conserve ہو جائے گا اور پلانٹ گرو کرتا جائے گا یہ نیش کیا نیچرل میکنیزم ہے جس پلانٹ وہ خود ہی conserve کرتا پانی کو بچاتا اپنے stomata کو close کر آگے adaption in plants to reduce excessive transpiration آگے پلانٹ کیا adapt کرتے ہیں تاکہ transpiration reduce ہو جائے زیادہ transpiration نہ ہو اس میں stomata سنکن ہو جاتے میرز وہ پلانٹ اپنے stomata کو ہی سے cover کر دیتا یا سنکن stomata ہو جاتے ہیں جب number of جو stomata کا number ہے وہ decrease ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس میں ہمارا transpiration کم ہو گی narrow leaves جو leaves ہیں وہ narrow ہو جائے تو اس کا surface area کم ہو جائے گا reduced exposed surfaces اس میں کیا ہوتا ہے جو leaves ہیں وہ roll means fold ہو جاتے ہیں اور اس shape لے لیتے ہیں تو اس سے transpiration کے ہوتے کم ہوتی ہے loss of leaves کی کوئی case میں جو plant ہے اس کے leaves کے وہ نیچے جھڑ جائے یا گیر جائے تو اس سے بھی کیا transpiration کم ہو گی جو پہلے بتایا تھا وہ تھک ہو جائے تو اس سے بھی ک transpiration process reduce ہو جائے گا اب ہم کریں significance of transpiration transpiration کی significance کے first cooling second creating suction force and third distributing water تو first ہم discuss कریں cooling effect کے بارے میں تو اس میں کیا کہ evaporation transpiration ہوتے ہیں پروسیس ہوتے ہیں تو یہ temperature reduce کر دیتے ہیں leaf کے surface پر وہ temperature reduce کر دیتے ہیں اور اس میں transpiration کی plant کو help کرتی ہے زیادہ sunny days کے لئے کیونکہ جب transpiration ہوتی ہے تو اسے کے temperature reduce ہو جاتا ہے اور cooling effect increase ہو جاتا ہے اگر ہم summer day بات کریں تو جب ہم گرمی میں بھار جاتے ہیں تو ہمیں پسین نہ آتا ہے تو جب ہمارے اوپر تھوڑی سی بھی ہوا چلتی تو ہمیں تھنڈا سا فیل ہوتے تو وہ cooling effect ہو جاتا ہے تو ویسی کہ پلانٹ میں ہوتا ہے جب گرمی ہوتے تو کیا temperature reduce ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرانسپیریشن کے یہاں پر useful ہوتے کیونکہ یہ cooling effect produce کرتی ہے سیکنڈ سکشن فورس سکشن فورس میں کیا ہوتا ہے جب ٹرانسپی ریشن ہوتی ہے تو یہ leaves کی surface سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی tip سے ہوتی ہے پلانٹ ہے میں سٹری ہے ٹھیک ہے یہاں پر باہر کے leaves میں transpiration ہو رہی ہے تو transpiration میں ہوتا ہے loss of water ہوتا ہے loss of water تو اس میں ایک سکشن فورس کرتا ہے یہ transpiration کے ایک سکشن سکشن فورس کرتا ہے تاکہ سوائل سے روٹس میں اور روٹس میں ان کی tip تک leaves سکھ پانی پہنچ سکھ سکھ تو سکشن فورس ہے یہ ہوتا ہے پانی کے نیچے سی اوپر جائے low to high جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس کی ہے distribution of water and mineral salt تو اس میں میں نے آپ کو بتا کہ جو tip ہے ٹھیک ہے پلانٹ کی ٹری کی ٹاپ ہے ٹھیک ہے جتنے بھی جو leaves ہوں گے سب ہوں سکشن فورس لگائیں گے اور خود کے طرف پانی نیچے سوائل سے لیں گے اور اس سے equal distribution ہوتی ہے water and minerals کی سوائل میں سے ٹھیک ہے تو transpiration process سے یہ بھی benefit ہے جو water and minerals ہیں یہ بالکل equal سب کے پاس پہنچ تین ٹھیک ہے آگے کہ ہمارے پاس transpiration effect ہے transpiration effects climate کی transpiration climate کو کیسے effect کرتا ہے a full grown single sunflower plant is estimated to lose about half a liter تو یہاں پر بتا ہے ہمیں climate میں کیسے کیسے transpiration کیسے effect کر رہی ہے climate کو ہمارے ہمارے میں اور اسے کیا ہوتا ہے جو rain ہے وہ کیا means یہ rain کو لاتی ہے means ہماری یہاں پر بارش ہوتی ہے تو یہ transpiration climate کو ایسے effect کرتے کیا ہوتی ہے پلانٹس میں جس میں کیا ہے وارٹ کا ڈیریکٹ لوس ہوتا ہے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس گٹیشن ہے گٹیشن کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نورملی مارننگ میں میں سبہ ٹائم کی ہم دیکھ سکتے ہیں گٹیشن پروسیس اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ مارننگ میں میں صوبہ کے ٹائم پارک میں جاتے ہو یا پارک میں سیر کرتے ہو ٹھیک ہے ننگے پیر یا ننگے پاؤں آپ کیا ہے پلانٹس کے اوپر مینز وارک کرتے ہو ٹھیک ہے تو جب آپ وہاں پر Walk کرو گے آپ mean realize کرو گے کہ جو گراس ہے ٹھیک ہے وہاں پر گھاس ہے وہ کہ گیلی سی ہے کیوں 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 کی اس کے اوپر واتر ڈروپ لٹس ہیں واتر ڈروپ لٹس وہاں پر کیسے کیوں کیسی آئے کی جو leaves ہیں ٹھیک ہے یا یا chair جو وہ مسکران ہے گراس کی جوrig ٹپ سے ان کے اوپر ایک structure ہوتی ہے جس کو ہم کیا بہتے ہائی ڈو تھوڈز حی ڈو تھوڈز کے ایک سپیشل پورز یا سپیشل سٹرکچرز ہوتے ہیں ایلیوز کی ٹپس کے اوپر ٹھیک ہے جو کہ ہیلپ کرتے ہیں واتر ڈروپ لیٹس اس کے اوپر کیا ان پور سے جو واتر ڈروپ لیٹس ہیں وہ بہار آتی ہیں اسے جو پانیاں وہ کیا بہار آتے ہیں تو اسی پروسیس کو کیا ہے گٹیشن بہتے ہیں تو پور آؤٹ یا تو ڈروپ گٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تو یہ پروسیس آپ مارننگ ٹائم ہی زیادہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ اس ڈرائیگرام میں دیکھ لو جو یہ کوئی بھی گراس ہے جو یہ ٹپس ہے اس کے اوپر سپیشل پورز ہوتے ہیں جن کو ہائیڈی تھوٹس پولتے ہیں اور وہاں پر کیا آپ واتر ڈروپ لیٹس دیکھ سکتے ہو سیکنڈ بلیڈنگ بلیڈنگ میں کیا ہوتا ہے یہ کہ کوئی بھی جب انجری ہو جاتے کوئی بھی پلانٹ کے پارٹ کو اگر ہم کٹ کر دیں کوئی بھی پلانٹ کے پارٹ کو تو وہاں سے کیا ایک پانی سا نکلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے کہ وہ پارٹ رپچر ہو چکے یا انجر ہو چکے یا کٹ کیا ہے ہم نے اس کو تو وہاں پر کیا جو روٹ پریشر وہ جرنیٹ ہوتا ہے اور پلانٹ پلانٹ میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے جو پانی وہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہار آنے لگ جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے میں سارا بتایا ہے فرس ڈائیگرام یہ میں نے آپ کو بتائی تھی فرس ڈائیوٹیکل سیکنڈ ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھی اپر اپی جرمیز پیلی سے پیلی سے میزو فیل ٹھیک ہے میزو فیل وغیرہ یہ سارا تھا گٹیشن پروسیس کیسے ہوتا ہے یہ ساری پوری ڈائیگرام میں آپ کو جو وارٹر کا پاتھ ہے پلانٹس میں ٹھیک ہے یہ بتایا ہوگا تو یہ ہمارے اس ٹرانسپیریشن پروسیس میں ای ہوپ آپ کو یہ سارا چیپٹر سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے تو پلیز لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو میری چینل کو اور اگر آپ اس ویڈیو میں یہ چینل میں نیو ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ریٹ انکریز کرو اور اگر آپ کو کوئی بھی اور ویڈیو چاہیے کوئی بھی کلاس کوئی بھی سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ یا کچھ بھی چاہیے آپ کو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو میں جل سے جل آپ کو وہ ویڈیو لاکر دوں گی یا اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ سیکشن کے تھروں مجھ سے کلیر کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا میں اس کے اسی ڈاؤٹ کی کوئی الگ سے ویڈیو بنا دوں گی یا کیوں اینے بنا لوں گی ٹھیک ہے تو میں آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹ ہوں گے وہ سارے کلیر کروں گی ڈ پلیز میری ویڈیو ایند تک دیکھا کیجئے تھانکس and have a nice day